نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ سَعَدَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَتُمْ رَسُولٌ مُسِدِّقٌ لِمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ وَلَا ذَلِكُ مِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا فَاشْهَدُوا وَنَمَا كُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا طَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْفَاسِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَنَهْنُوا أَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا أَلَيْهِ وَصِلِّمُوا تَسْلِيمًا سب حضرات ملکے دروش رح پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سُحَمِكَ يَا سیدی یا حبیب اللہ جڑے دوستہ باب تھوڑا پیچھے بیٹھ بھی ہو اگر تو آٹی طبیعت اوپر نہ آگوار نہ مزرے تو تھوڑا ہے خالی جگہ جڑی ہے انہوں آکے پر کر لو تو محبانی ہے تو آٹی اگر تو سین بات نو من لو اگر گیٹ کے بیٹھے ہو اسی اگر رکھے سامنے آ جاؤ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محفل دا مزید جڑے ہیں رنگ بنجے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل ملاد اندر میں اور تسی صاحب دوستہ باب حضر دعا ہے اللہ رب العزت سب دی اس حاضرینوں کو بولو منظور فرمائے اور رب کائنات پر روز قیامت ساڑھے واستے انہا گڑیاں نوزری یا نجات بنائے انتہائی واجب الہترام انتہائی قابل ساتھ احترام غازی اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شہیر الاسلام صاحب تشریف فرمانے اور خطیب اہل سنت مقرر شیری لسان حضرت علامہ مولانا محمد عاقب مصطفی صاحب جنہ دا تخابیان سمات فرمایا تشریف فرمانے اللہ پاک نولا مادا سایہ دا دیر ساڑھے سراتے قائم و دائم فرمائے اور مصر کے حقہ دی جوڑی خدمت کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالیندہ صدقہ رب بنا دی اس خدمت میں قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے بانی معفض جنابی محترم محمد انتیاز حسین صاحب جنہ نے ملا شریف دا احتمام کی تہ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ پاک جو انہ نے خرچ کی تہ دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر اللہ پاک انہ داؤن انہ نو بہترین اجرِ ازین ہوئی اتا فرمائے اور ادہ بہترین نے ملبدل ہوئی اتا فرمائے قرآن مقدس دی جیڑھی آیہ کریمہ تیسرے سباری جو آپ دو استحقاب کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تہ اللہ پاک منہ حق بیان کرنے دی اور سانوں سان پیام سن کے سنا کے اللہ پاک عمل دی توفیق اتا فرمائے سب حضرات مستقودی طرف توجہ فرماؤ جتنی توجہ کرو گے انشاءاللہ اتنی بات دی سمجھ ہوئی آئے گی اپنی تقریح شروع کی تیمہ جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر توجہ کرو گے تو اتنی بات دی سمجھ ہوئی آئے گی اور رب اپنی رحمتہ نزول بھی فرمائے گا سب حضرات اس بات لو مت نظر رکھ دیا یہاں کہ جو بھی اسی اے عمل کر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے مافلے پاک سجائیے جنا دی سجائیے او اس بات تو بے خبر نہیں ہے او دی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوہِ تور دے اوپر اللہ نے دیکھیا رب دا جلوہ دیکھیا ہے سبحان اللہ ضرور کرو امان بھی یہ لیکن عدب احترام اللہ نے دیکھیا اللہ دا جلوہ دیکھیا ہے اس دیکھن تو بعد انہ دی کیفیت دے ہو گئی ہے کہ تیس میل دور راگ دے اندیرے دے اندر کالے پتھر دے اوپر تیک چونٹی دا راگ ویسل کالا ہوں دے او اس چونٹی نوں دیکھ بھی سکتے سن اور او دی گفتگو بھی سماد کر سکتے سن اندیرے دے اندر کے سن اوپر چونٹی ضرورت نہیں میں کتے لے ہیں کیڑی کتاب بھی کیے اللہ دا قرآن میں دیکھ بھی سکتے اور سماد دا عالم میں کہ او دی گفتگو بھی سماد کر سکتے جس مبتدین ہے جس مبتدین ہے اللہ نہیں اللہ دا چلوہ دیکھے ہیں او دی نظر دا اے عالم میں جس محبوب نے ڈریکٹ خدا دیکھے ہیں جس محبوب نے ڈریکٹ خدا دیکھے ہیں او دی نظر اور سماد دا عالم میں کہ حضرت سلیمان اندھیری رات اندر اگر کیری چونٹی نو دیکھ سکتے دیں تے میرا نبی مدین نے بیٹھ کے ملاد دی روشنی دی اندر حلامہ نو دیکھ سکتا ہے تے جدو کوئی دنیا کے کسے بھی کھونے دو نبی کے درود پڑے جن نے جلوہ دیکھے ہیں او میلہ دور چونٹی دی آواز سماد کرنے دے تے جن نے ڈریکٹ خدا دیکھے ہیں امدین نے بیٹھ کے پاکستان اچرین والے حلامہ دا دو سلام کی سماد کر سکتا ہے حضرت ساڈیس بات دو ساڈیس محفل دو ساڈیس گھڑیاں دو جن نے آواز تے بیٹھیاں بے خبر نہیں بے خبر نہیں اے بات سنائیے صرف تو آڈی توجہ کراناستے کہ تسی گفتگو دی طرف توجہ کرو ہون جڑی آیتِ کریمہ میں پڑھی یہ اُدہ ترجمہ سماد کرو رب پیناتِ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ اللہ فرمایا اے محبوب یاد کرو جو دو دو آٹے رب نے وعدہ دیا کنہ کلو تمام انبیاء کلو قرآن اندر جتے بھی حفظے وَإِذْ آئیے اُدھے تُو مرادے وے اے محبوب یاد کر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اے محبوب یاد کر جو دو تیرے رب نے آدم بناندہ مشورہ کیتا یاد کر جو دو تیرے خدا نے آدم بناندہ مشورہ کیتا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِنُ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مِنْ سَاکَتْ نَبِيكِ نَا لَمَا آتَئِ تُقُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِقْمَةِ پتہ لگا جتو راب نبیاء کلو وَادَ لَهْرِ اسی میرا نبی اُتھے بھی موجود سی کہ جتو آدم بنن لگا میرے نبی دی نبو تو کلو موجود سی حضرات اوہ نبیاء کو رجلہ بادہ لیا نبیاء کو رجلہ بادہ لیا اوہ کس بادہ لیا لَمَا آتَئِ تُقُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِقْمَةِ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولِ جدو تُسی دنیا پہ موجود ہوگے تو آدم کل کتاب کو حکمت بھی ہوگی لوگ تو آدم کلمہ بھی پڑھنگے لوگ تو آدم مننگے لوگ تو آدم تسلیم کرنگے تو آدم کتاب کو حکمت دنکا بھی چل گائے گا سُمَّ جَاكُمْ رَسُولِ پھر میرا عظیم و شان رسول آگا سُمَّ جَاكُمْ رَسُولِ پھر میرا رسول آگا یا اللہ کریم جدو تیرا رسول آجائے تے پھر کرنا کیے رب باکیا لَا تُومِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا اُو دے تے ایمان وی لیونے تے نبی دی مدد بھی گتی آمدِ مُسْتَفَى آمدِ مُسْتَفَى شَهْرَائِ بَدْتُحَى شَهْرَائِ بَدْتُحَى بَدْتِنَ رَبَّنِ دَرِي تَوَالَقْنَرَي ایمان وی تے مدد بھی تو جو رکھو رب نے فرمایا پہلا ایمان تے مدد با دی پہلا ایمان تے مدد با دی رب دسنا چاہتا لوگو عصیب بھائی مانا دی مدد قبول ہی نہیں کرنے عصیب مدد بھی اونا دی قبول کرنے جڑے ایمان والے نے بھائی مانا دی مدد اسی قبول ہی نہیں کرنے حضرات پہلا ایمان تے مدد با دی اندر پہلا ایمان مدد با دی اندر یاد رکھو او جڑا رب نے فرمایا کہ نبیوں میرے نبی تے ایمان لے کے انہیں میرے نبی تے ایمان لے کے انہیں حضرات پہلا جو اسی ایمان لے انہیں اپنی بھائی مانی مکان آستے اسی ایمان لے انہیں اپنی بھائی مانی مکان آستے نبی ایمان لے کے انہیں او دی سرداری وہاں اسی ایمان لے کے آئے اپنی بھائی مانی نو مکان آستے تے نبی ایمان لے کے انہیں مصطفیٰ دی سلطانی دے سرداری وہاں حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے میرے نبی دا انتظار کیا ہر نبی نے میرے نبی دا انتظار کیا آدم علیہ السلام دی تو موت دا وقت قریب آیا عرض کی تھی مولا کریم جس نبی دی نبوت و رسالت دے ایمان لے ہوندہ وعدہ لے موت آگئی اور نبی دے آیا نہیں رب فرمایا آیا نہیں انتظار تے کیتا ہی نا انتظار تے کیا حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعید علیہ السلام ہر نبی انتظار کرتا رہا رب باقیان نہیں آیا کوئی گارلی نہیں آیا انتظار تے کیتا نا کہ جدو سیکنڈ لاسٹ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام تو پہلا سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت موسی علیہ السلام جدو بوقتیں ویسال عرض کی مولا کریم جس نبی دی نبوت و رسالت دے ایمان لے ہوندہ وعدہ لیا مدد کرنے دا وعدہ لیا ایمان لے ہوندہ وعدہ لیا یا اللہ نبی آیا تھا نہیں رب با کیا آیا نہیں جیڑا تُو انتظار کیتا ہے میرے محبوب دا جا میں ربوں کے تیرے نہ وعدہ کرنا اوہ جیڑا تُو انتظار کیتا ہے نبی دا اوہ تیرے بایسے فخر نہیں بنا مانگا تیرے بایسے بایسے عزت نہیں بنا چکا نبی دا نبی دا نبی دا آدم علیہ السلام تو لکے حضرت موسیٰ تک ہر نبی اپنی قبر اندر موجود ہے اے علماء ذمہ دار بیٹھے نے انہا نو پچھو حضرت عیسیٰ کسی نے ہر نبی اپنی قبر اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ رب باکیا قبرج نہیں تو چوتی اسمان تے آ یا اللہ اتھے کی طرح فرمایا انتظار کر انتظار کر انتظار کر ایک لکھ چوبیس ہزار پیغمبرہ دی رسولہ دی نبیہ دی نمیندگی کر تے انتظار کر یا اللہ قدو تک فرمایا جدو تک میں ناکھا علماء دی دوبارہ گوئی پوالنیا کہ انہا کلو پچھو ہین کے چوتھی اسمان تے تے باپس کتو ہونگے انہا دائی کہنے جدو امام مہدی ہونگے امام مہدی ہونگے حضرات امام مہدی نہ نزول تے حضرت عیسیٰ رب دنیا تے نزول پھر اگلی بات کیا ناکھو لگوائی کو کہ حضرت عیسیٰ اگے کھڑی ہو کے نماز پڑھانگے کہ پچھے کھلو کے پڑھنگے اگے کھڑی ہو کے پڑھانگے کہ پچھے کھڑی ہو کے پڑھنگے پچھے کھڑی ہو کے پڑھنگے امام مہدی ہونگے یا دنیا تھا کوئی صحابی تابی ہوئے اوہ نبی دے مقابلے دا نہیں ہدا نبی دے قدمہ دی خواب برابر نہیں ہو سکتا لیکن اوہ جڑا اگل کھڑوتا ہے اوہ کیوں کھڑوتا ہے جب تجھے سبحان اللہ کھو دے مربانی ہے تو ہڑی حضرات کوئی دنیا تھا صحابی ہوئے تابی ہوئے نبی دی آل کیوں نہ ہوئے اوہ نبی دے قدمہ دی خواب برابر بھی نہیں امام مہدی رسول بھی نہیں نبی بھی نہیں لیکن اگلے کھڑو تیرے اگلے کھڑوتا رتبہ رب نے جمعتا فرمایا حضرات کو جو فرماؤ حضرت آدم علیہ السلام تک تو نہ آئے اسی کیا نیا آدم علیہ حضرت نوم بول چھوڑو حضرت نوم حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت یوسف حضرت یعقوب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ محمد حضرت عیسیٰ پھر کی پڑھے آپ کесیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ اجڑا آگے ہی ہے اوڈی بجاتوں کے دھروتے میں حضرت عیسیٰ مولا کریم اوڈے 23 سال زندگی گزار کے 63 سال زندگی گزار کے اپنی ربوت و رسالت سکھا جمکا کے اوڈے دنیا تو چلے گئے نے کہ میں انتظار چیا رب واقعہ میں وعدہ کیتا سی تیرے نال کہ ایک لاکھ چموں پیش چوبیس ہزار امیہ مرسلین دی تو نمیدگی کر جب محمد نہیں کہ محمد دا پیدا آوے گا اوڈے پچھے کھلو کے نماز پڑ اوڈی مدد بھی کر اوڈے تیرے ایمان بھی لے گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار تغبر نے رسول نہ دی حضرت عیسیٰ پچھے پڑ کے نمیدگی بھی پہ کرتے نے مدد بھی کرتے نے پہ تیرے اپنے سارے نبیان دا وعدہ بھی پہ کرمہ چھڑے آئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پند لگ دے تو اڈے روا اجی جڑا تکریر کرے اپنے نارے بھی آپ مارے سمجھاری باتی آدم نے سلام یا اللہ جدا بادہ لے آئی اوہ محبوب دکھاوے گا بھی اوہ محبوب دکھائیں گا اللہ فرمایا جڑے تیرے تو بعد آنگے اور رہ جانگے حضرت یقوب علیہ السلام یا اللہ اس محبوب تھی زیارت کرائے گا ربک ہے جڑے تیرے تو پند olla چلے گا نہیں اور رہ جانگے حضرت موسا اور عیسیٰ یاللہ ایمان بھی نے انہیں مدد دی کرنی ہے تو یاللہ نبی وہاں گوی جویسہ ربک ہے جڑے موسا찮百ہ چلے گا نہیں اور رہ جانگے آدم نے اکیار حضرت موسا دے عیسیٰ نے کیا جڑے پند essere چلے گا نہیں اور رہ جانگے تو یاللہ کر ایڈ کی فر ربک ہے جڑے اقیار رجب دے ستائیسویں رات آجائے یہ تو رجب تیس ستائیسویں رات آجائے کہ سارے نبی کے رسول کٹھیوں کے مسجد اقصہ میں چونہ کو ہٹا کم میں کہ یارنو لے کے میں آجام آگا ہوں حضرات رب بکیا یارنو لے کے میں آجام آگا حضرات سنیا دینا ہور گالے کے لے کے اونا ہور بات ہے محفل ملاد صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے رداوز دیو کارین صلی اللہ علیہ وسلم دیو ساٹھے گن ساٹھے بزار ساٹھے پینٹر محفل ملاد آیا جی یہ بڑے عزاز دی بات ہے جی رداوز ملے یہ عزاز دی بات ہے یہ کارین صلی اللہ علیہ وسلم بوئے گھنڈی لے کے توڑ جن پائے یہ نال چال جائے اے پھر اور ہی سٹھے راپے نہیں آگیا کہ تسی اپنیاں کبرہ چوا دیا جی کہ میرا نبی اپنے روزے چوا دیا جی نہیں راپا کیا تسی پہنچ دیا جی کہ یارنو لے کے میں آجام آگا حضرات اوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی نماز پڑھائی ہو تھے نبیاں نے یہ نماز نے ملی یہ میراج تو باپ سی دے اللہ 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 تو مجاری باتی نماز ملی میراج تو باپ سی دے کہ آج نبی پیلا پڑھائی نے بے کیے نماز میراج تو باپ سی دے کہ آج نبی پیلا پڑھی جاریوں کیے جو جو رکھو سارے جیڑی میراج تو باپ سی دے ملے جیڑی اوہ نماز پڑھن جیڑے بندے اوہ نماز پڑھن جیڑی میراج تو باپ سی دے ملیے جننے لوگ اوہ نماز پڑھن اوہ نا پڑھا نا گیا نو امتی کیا جانت ہے کہ جڑا نازل ہوں تو بیلا پڑھا چھٹے اوہ نوہ امام ہوں نے بیادہ در جارہ پتا کرنا ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا شہرہ ود دہا مرحبا مرحبا شہرہ ود دہا مرحبا مرحبا حضرات حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ کے گہنے کے امبیاء و منسلین اللہ دا شکر رب نے منو آدم صفی اللہ بنایا اللہ نے دسل انسان ریدہ باپ جڑا منو بنایا فرشتیاں نو حکم دیتا منو سجدہ ترو تمام فرشتیاں نیتا مرحبا مرحبا میں اللہ دا شکر دا کرنا اللہ دا شکر اللہ دا شکر دا کرنا مرحبا مرحبا حضرات ہر نبی نے ہر رسول نے کیا صدق آدم اے آدم تُسی ٹھیک کہہ رہے ہو آدم تُسی سچ کہہ رہے ہو حضرات جدتے نو علیہ السلام کھڑے ہو گے رے عرض کرتے نے مولای کریم تا شکر رب کا اراد تا شکر جن نے منو اپنا نبی بنایا منو جڑے کشتی بنا نہ حکم دیتا پھر میرے خدا نے اس کشتی نو کی نعرہ دیتا جنہ جنہ نے منو بنیا سائے میرے نال نجات پاگنے اللہ نے منو اپنا نبی بنایا نجی اللہ بنایا میں اللہ دا شکر دا کرنا ہر نبی ہر رسول ہر میں ہم بنے بول کے کیا صدق آدم اے نو جو تُسیہ دے ہو سچے حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے نے خطبہ پڑھن تو بات کہہ رہے نے اوہ نبی و رسول میں اللہ دا شکر دا کرنا جیسو خدا نے میری نسل وچو کتنے نبی پیدا کی دنے حسن دا پادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام میری نسل وچو بنایا اللہ آدمہ اس رابدہ شکر دا کرنا یہ چل گیا چل گیا حضرت موس حضی سلام اٹھ کے خطبہ پڑھ کے کہنے لگے نبی و اے رسول میں اللہ دا شکر دا کرنا جیسو خدا نے کوہے دور دے بلا کے میرے نال اللہ کی دیا نے اپنی جڑے مٹھی مٹھی آواز سنائیے اللہ نے منو نبی بھی بنایا اللہ نے منو صحبہ شریعت بھی بنایا ہر نبی بھولتی کہہ رہا صدق تا موسیٰ اے موسیٰ تُو سچن ہے جی دو باری آگئے جت نے ہی ساری سلام تھی اللہ دے نبی کھڑے ہو کے کہنے لگے نبیوں اے رسولوں میں رادہ شکر دا کرنا میں جس مرید تے ہاتھ رکھنا تھا میرا رب گڑا انو شفاہ مہ دے ندازی اگر میں نبی نے نم بھوک لگائیے راب نے انو بھی بینا بنا دیتے ہیں اگر میں مرتیاتے ہاتھ رکھے آئے راب نے مرتے بھی زندہ فرما دیتے ہیں اگر میں کوڑے آواز تے دعاوں کی تیانے راب نے انو نانویں شفاہ دیتیانے اللہ دا شکر میں نبی بیاں میں رسول بیاں میں نبی بیاں صحبہ شریعت بیاں میں اللہ دا شکر دا کرنا ہر نبی ہر رسول بول کے کہہ رہے ہیں اے عیسیٰ تُو سچا نبیا اے عیسیٰ تُو ٹھیکا نبیا جدو سارے نبیاں نے خطبیں پڑھ لینے پھر واری آگئی تیرے تے میرے حبیب دی پھر واری آگئی سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ آمینہ دے لال دی پھر واری آگئی فاطمہ دے بابل دی اے جدو واری آئی ہے امام حسنو حسین دے نانے دی میرے نبی کھڑے ہو کے فرمایا اے تو آٹے ویچوں کوئی آدم صفی اللہ بن کیا ہے میں مننا میں شانوں مننا تو آٹے ویچوں کوئی نبی نور جی اللہ بن کیا ہے کوئی جڑھا ابراہیم خلیل اللہ بن کیا ہے کوئی جڑھا اسماعیل زبیہ اللہ بن کیا ہے کوئی جڑھا اسماعیل زبیہ اللہ بن کیا ہے کوئی جڑھا اسماعیل زبیہ اللہ بن کیا ہے اے میرے علوے کھو رب نے منو اپنا حبیب اللہ بنا کے پیدا کیتا ہے کسے نبی نے اٹھ کے اے نہیں کیا کسے نبی نے اینی کیا تمی نبی عصیبی نبی 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 کو جہندے نے تمی رسول عصیبی رسول 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 کو جہندے نے تمی نبی عصیبی نبی تمی رسول عصیبی رسول کتاب تیرے کلویے کتاب سٹھے کلویے اور کسے نبی نے برابطہ دعویٰ نہیں کیتا بلکہ ہر نبی نے حد جوڑ کے اے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ نہ رے تکبیر نہ رے رسالت نہ رے رسالت نہ رے حیدری نہ رے حیدری جشنے ہی دے ملا دن نبی علماء اہل سنت علماء اہل سنت تھوڑی جی آواز اور سون جی ڈیر ایک کو تھوڑی کھول دیو سارے مل کے محبن ہل پڑو دنیا تے آیا کوئی تیری نہ لیدہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ ہاتھ اٹھا کے اوچھے وانل کہہ دیو دنیا تے آیا کوئی تیری نہ لیدہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ لیدہ دنیا تے آیا میں لیدہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ حضرت اگرامی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ جدو رب نے وعدہ لیا نبیاں کلو تے آئیت دے آئیت دے الفاظ کینے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِكُونَ اللہ تو ہنو تے آنال سنندی توفیق دے دے تے تُسی بات میری سمجھو فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ اللہ فرمایا ایس وعدے تو بعد میں تو ہڑے تے گواہ بن گیا تُسی میرے تے گواہ بن گئے تے گواہ بنن تو بعد اللہ فرمایا فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ اگر تو ہڑے چو کوئی پھر گیا فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِكُونَ کر جا کے ترجمہ پہ ہمیں آپ پڑھ لے اجی اللہ توفیق دے نئے تے میرے تے یقین رکھو اوہ ہوئے گا فَاسِكِ نِچُو حالانکہ نبیاں دا فس کو فجور دا ڈاری نہیں ہوں گا انبیاں دے فس کو فجور دا ڈاری نہیں ہوں گا مرحبا 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 جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی رمائے اہل سنت تاجدار ختم نبوت زنیا ماء 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 زنیا لبائی لبائی پیار رسول اللہ لبئی لبائی پیار رسول اللہ حالانکہ نبیوں کے مکرندہ تصور بھی نہیں ہوں تحکم traz نبی ہوئے اور وعدہ کر کے مکرجے نبوتی شان ہی نہیں نبی ہوئے اور وعدہ کر کے مکرجے نبوتی شان نہیں کسے نبی دے پلٹ جاندہ خطرہ بھی نہیں نبوتی شان بھی نہیں تے رب فیر بھی کہہ رہے ہیں اگر تو ہٹے چو کوئی بھر گیا اللہ کہہ نبیانو ریہ تے سمجھا سانو ریہ اللہ کہہ نبیانو ریہ تے سمجھا سانو ریہ کی کہ میرے نبی دے نال میرے نبی دے نال فعدہ کر کے میرے نبی دے نال فعدہ کر کے اگر کوئی نبی بھی مک کر جائے میں نبوت اوڈی بھی نہیں رہن دیاں گا تے مرزا تے اوڈے مننا لے تے شاہی کوئی نہیں اللہ سارے ان کو بہنتی توفیق دے چھٹے نا آمدے مستفا آمدے مستفا آمدے مستفا مرہباب مستفا مرہباب مستفا مرہباب مستفا تے شرہ دے بیلد النبی مرہباب نعرے تکبیر نعرے ریساد نعرے حیدری نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ جشنہی دے ملاد النبی آمد مصطفیہ جہرہ ایمت دوار سنو رب کہے نبیانو ری ہے تے سمجھا سا نو ری ہے کہ میرے محبوب تے نال وعدہ کر کے اگر کوئی نبی بھی مکر جائے میں اممی ہوتے ہوتے تھے نہیں رہن دن تھا تے مرزا کے ہوتے منہ نہ رہتے شاہی کل نہیں کچھ ہی کہہ دے سبحان اللہ حضرات پھر اللہ فرمایا کہ سارے کچھ رہتے گوا رہو کوئی پھرے نہ کہ رب تعالیٰ نبی دی نبوت منوار نبیانو کس طرح انسان دی فطرت کہ پہلا دیکھ دے من دا با دی چھو انسان دی فطرت پہلا دیکھ دے من دا با دی چھو ناد خانہ پہلا سن دیو من دے با دی چھو مولوی پہلا سن دیو من دے با دی چھو پلاٹ پہلا دیکھ دیو سودا با دی چھ کر دیو منڈی جار کے پہلا سودا بیکھ دیو من دے با دی چھو کر دے با دی چھو حضرات انسان دی فطرت دے کہ پہلا دیکھ دے من دا با دی چھو پہلا دیکھ دے من دا با دی چھو پر محبوب تی شانے وے رب نے منوایا پیلے بکھایا بات دیتر محبوب تی شانے وے رب نے منوایا پیلے بکھایا بات دیتر حضراتِ گرامی اللہ تبارک وطعالہ فرمایا تو آڈے تے احسان کیتے ہیں یا اللہ کس باتا فرمایا تو ہنو میں اپنا رسول دیتے ہیں یا اللہ کس باتے احسان کر کے بینہ نے انہوں اٹھنا کریے سناؤں یا اللہ قریب کس باتے احسان کر کے کس باتے احسان کر کے جتلانا نہ یا اللہ تینو پسندے نہ ترے نبی نو پسندے کس باتے احسان کر کے جتلانا نہ یا اللہ تینو پسندے نہ ترے نبی نو پسندے کہ یا اللہ آپ یہ احسان کر کے جتلانا ہے پیا کہ میں تو اڑے تے احسان کیتا ہے کہ یا اللہ جڑی گالت تینوں پسند نہیں تے نبی نوں پسند نہیں تے جتلایا کیوں رب بکیا تو انہوں آتھ دی تیرے جتلائی نہیں کچھ ہی بول چھوڑا سبحان اللہ تو انہوں بیکھا ناستے اکھاں دیتی ہے جتلایا نہیں بولا ناستے زبان دیتی ہے جتلایا نہیں میں چلنا ناستے پاؤں دیتے نے تنگا دیتیاں نے بولا ناستے زبان دیتی ہے ہاری نعمت کو انہوں آتھا کر کے جتلایا نہیں لیکن کہ تو نبی کی بات ہے احسان چھوٹے چھوٹے احسان نے احسان چھوٹا ہوئے تھے کو انہوں نہ جتلایا کوئی کسے انہوں اپنا یار نہیں دنگا میرا کوہڑے تے احسان نہیں میں تو انہوں اپنا محبوب یار نہیں احسان چھوٹے حضرات دنیا تے جتا محبوب جتے کلو جدا ہو جائے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے تے غمگیم نہیں ہوتا ہے بیٹی دی شادی کرتے ہیں نا لوگ جڑے لے کے جارے نے جڑے لے کے جارے نے وہ خوش نے جنہ دی جارے یہ جنہ دی جارے یہ وہ غمگین بھی نے پریشان بھی نے باپ بھی سینے لاکے رو رہے ہیں پینا پر آبی پریشان نے گل لاکے رو رہے ہیں حضرات گرامی کیوں وہ جڑے لے کے جارے نے وہ خوش نے جنہ دی جارے یہ بیٹی وہ غمگین نے اے پہلہ واقعہ وکھے ہے کہ رب محبوب دے بھی رہے ہیں تے پریشان بھی نہیں وہ کوئی سمجھا رہی ہے جنہ نوائی ہو بول چھوڑو رب محبوب دے بھی رہے ہیں پریشان بھی نہیں غمگین بھی نہیں تے جڑے جنہ نو ملے ہے وہ بھی جدو رب محبوب دے چھوڑ دے تے انہ دے چیرے کھیل جان دے نے اور انہ دے چیرے ویہ کے لگ دے جی میں آج جی آئے نہیں جی میں آج ہی آئے نہیں جنہ دیتے ہیں پریشان ہو بھی نہیں حالانکہ لوگ اپنا محبوب اے دیکھو بندہ کو کسے نل گنڈے رہی ہیں چوستو ہے نا یار سڑا کہ اس یہ بھی گلا کرنے ہم مریں تو یار سڑا ہے تو اے دنال بیٹھو ہیں اس گلدہ بھی گلا کرنے کوئی اپنا محبوب کسے نل شیر نہیں کردہ رب اسی باس دیا کھیا نا کہ کوئی کسے نو اپنا محبوب نہیں ملڈاندہ میرا احسان نہیں تو انو اپنا یار یتا فرما چڑے ہیں نہ دین والا پریشان نہ لین والے پریشان او دی بجا او دی بجا سمجھو دین والا بھی پریشان نہیں لین والے بھی پریشان نہیں اس واسطے کہ قانون بدل گیا ہے قانون بدل گیا ہے میرے نبی دے اون تو پہلا جتھے خدا ہے او دے مصطفیٰ ہے کہ جتو مصطفیٰ دنیا پہ آگئے اون چتے مصطفیٰ ہے او دے ای خدا دا جلوہ موجود جلوہ موجود جلوہ موجود ملکے موپنل پڑو فضل رب بلیولا اور کیا چاہیئے فضل رب بلیولا اور کیا سارے انہوں ماشاءالنبی دیوں دی خوشیے ملکے محبن اللہ کہلو فضل را بلعلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور اور دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں ہے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں ہے مغفرت کے لیے اور کیا چاہیے ملکے کہلو مل گئے مصطفیٰ اور حضر آج دو نبی دیوں دا بیلا دنیا تے قریب آگیا تیرے تے میرے نبی دی پیاری ماں سیدہ عابدہ تیبہ تاہرہ اے زمانے دیاں لکھا گروڑا مواں اے سیدہ تیرے قدمہ دی دھولتو قربانے حضرت سیدہ آمینہ حضرات میرے نبی دی ماں میرے نبی دی ماں کل جدو نور چلدار ہے قدی حضرت آدم علیہ السلام کل نور حضرت آدم علیہ السلام تو بعد میرے نبی دا نور حضرت شیس دے کول قدی نبی دا نور حضرت انوش دے کول قدی نبی دا نور حضرت کنیان دے کول قدی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول قدی میرے نبی دا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کول میرے نبی دا نور چلدار ہے چلدار قدی حضرت ادنان کل قدی حضرت ماد کل قدی حضرت ندار کل میرے نبیدہ نور چلدہ چلدہ قدی جدہ حضرت موسالی سلام دے کول قدی حضرت عیسالی سلام دے کول میرے نبیدہ نور پاک پشتا مچو پاک رے مامی چو چلدہ چلدہ قدی جدہ حضرت ادنان کل قدی میرے نبیدہ نور حضرت حاشم دے کول میرے نبیدہ نور حضرت عبد المطلب دے کول حضرت عبداللہ دے کول حضرت سیدنا عبداللہ دے کول میرے نبیدہ نور حضرت آمینہ دے کول میرے نبیدہ نور حضرت آمینہ دے کول حضرتِ آمینہ تو بعد حضرتِ آمینہ تو بعد عطا بن کر سخا بن کر اوہ نبی کا نور اتر آیا محمدِ مصطفیٰ حضرؑ جی تو نبی دا نور سیدہ آمینہ تیبہ تاہرہ حضرتِ آمینہ دے بدن دے اندر آیا تیرے دے میرے نبی دی پیاری ماں کہنے لگیا عورتہ والا پوجھ محسوس نہیں ہویا بلکہ جتن دا نور میرے کو لایا اپنے جسمی جو منو پینی پینی مہکا رہیے اپنے جسمی جو پینی پینی خشبویا رہیے حضرؑات میرے نبی دی ماں فرما دیے لوگو میرے نال دیاں ہمسائیاں میریاں سہلیاں جڑیاں نے اوہ جی تو کھو تو پانی لینجاں دیاں نے جی تو کھو دے قریب جاں دیاں نے اوہ پوکے دے نال زور لا کے اے پانی نکال دیاں نے پر نبی دی ماں کہر یہ لوگو اوہ جی تو میں قریب جانیاں پانی آپ کنارے تک آجتا ہے نظرؑات نبی دی ماں کہہ رہیے میں جس گلی وچوں گزرنیاں کوئی بکری میرے اگے لگ کے نہیں چل دی کوئی جانور منوں پچھا نہیں کر دے میں جی تو کتاب اندرباد پڑی میں کیا لوگو ہو اگر تیرے تیلندر نبی دی ماں دا حیاء نہیں نبی دے باپ دا عدب نہیں پھر تیرے نالو مکے دے جانور چنگنے لیکن اگر تیلندر نبی دی ماں دا حیاء کرنوال ہے اگر تیلندر نبی دی ماں دا عدب کرنال ہے پھر اوہ منظر یاد کر اوہ منظر یاد کر جی تو ایک ماں اٹھ کے گوے گی اوئے لوگو میرے علوے کھو میں حضرت سلطان بہودی ماما کوئی گوے گی اوہ میرے شان دیکھو میں حضرت خاجہ مہنو دینے چیش دی اج میری دی ماں ماں کوئی کہوے گی میں حضرت داتا لی حج میری دی ماں ماں اوہ کیسا منظر ہوئے گا جی تو نبیان دے امام دی ماں کہوے گی لوگو اوہ میری شان دیکھو میں اوہ دی ماں ماں جی دے پیچھے ابراہیم بھی کھڑے اندنے جی دے پیچھے موسیٰ تے عصا بھی کھڑی ہو کے نماز پڑھتے نے اوہ میں کوئی عام نہیں میں نبیان دے امام دی ماں نارے تکبیر نارے تکبیر ہاتھ کو اٹھا کے سینے کا زور لگا کے نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری جشنے ہی دے ملا دن نبی جشنے ہی دے ملا دن نبی اوہ دے روزے جہی چھاں کوئی نا اوہ دے روزے جہی چھاں کوئی نا ایک دفعہ تھوٹھا جے کہہ دیو سبحان اللہ اوہ دے روزے جہی چھاں کوئی نا آگتا جے یا اے پتی کوئی نا اوہ دی ماں جہی ماں حضرات میرے نبی دی ماں میرے نبی دی ماں اوہ جی دو بلاد دا ویلہ قریب آگیا میں تھوڑی پریشان بیاں فکر مند بیاں میں اپنے گھر دے اندر کے لیاں کوئی جڑا حال پچھنوالا قریب نہیں ایسی صورت دے اندر بی بیاں دی ضرورت بھی اندیئے ہم سایاں دی لوڑ بھی اندیئے حضرت سیدہ آمینہ کہنے لگیاں میرے کول جڑے ایک پیالہ پیش کیتا گیا جی دے اندر سفید رنگ دا پانی موجود ہے جی دو میں اوہ پانی پیا ہے اوہ جڑے دودھ نہ لو زیادہ سفید شید نہ لو زیادہ مٹھا جی دو میں پانی پیا میرے دل دا خوف دور ہو گیا تنگی دور ہو گئی پریشانی دور ہو گئی فکر دور ہو گئی پھر میں بکھیا دروازہ کھلیا چار بی بیاں میرے گرد اندر داخلوں یعنے جنادے لمبے لمبے قدنے جنادیاں بڑیاں نورانی شکلاتے صورتہ نے میں پچھنیا تو سی کون ہو ایک بول کے کہن لگی سیدہ میرا نام حاج رائے میرا نام حاج رائے میں ایک نبی دی بی بیاں حضرات میں دوسری گلو پچھے آئے تسی کون ہو اوہ کہن لگیاں بیٹی سیدہ میرا نام بریمے میں ایسا دی والدہ واں تیسری بول کے کہن لگی میرا نام حاج رائے میں فیرہ ہوں تھی بی بی ضروراں لیکن میں موسادہ کلمہ پڑھنوا لیاں میں چوتھی گلو پچھے آمہ جی تسی کون ہے فرمان لگیاں بیٹی سیدہ میرا نام حوائے میرا نام حوائے میں ساری دنیا دی مہیاں پرتین و مبارکووے اے سویلے تیرے لال دی دائی بن کے آئی حضرات میرے نبی دی ماں سیدہ عابیدہ تیبہ تہرادی غلام جنہ دا نام حضرت شفاء حضرت شفاء کہن لگیاں میں پانی لین واسطے سین اندر گئیاں جی دو میں سین اندر گئیاں میں ڈر کے جڑے اندر چلی گئیاں پچھے آمہ کیوں فرمان لگیاں جی دو میں سین اندر گئیاں میں دنیا چند جڑے ساڑے سیند اوپر آ کے پیاد چمک دے ستارے جڑے نے دیواران دے اتے موجود نے حالانکہ ساری دنیا جان دیئے ایک ستارہ اگر زمین دیا جائے ساری زمین ڈک کی جائے ستارہ بڑے زمین چھوٹیے چند بڑے زمین چھوٹیے لیکن چند سین اندر آیا ہویا ہے اے ستارے جڑے نے دیواران دے موجود نے اے مولا اے کریم اے ستارے بڑے زمین چھوٹی چند بڑا زمین چھوٹی لیکن اے نہ چھوٹے جے مکانوں گیرہ کس را میرے رب نے فرمایا لوگو اے کوئی عام بارگاہ نہیں اے میرے نبی دی بارگاہے اے نبی دی بارگاہے اے تُس ہی بڑتے ہو ہوگے اپنے اپنے مقامتے ہو ہوگے لیکن جدو نبی دی بارگاہے چاہ جاؤ پھر بڑیاں بن کے نہیں ہونا اپنے آپنوں سمیت کے ہونا ہے اپنے آپنوں سمیت کے ہونا ہے اے جنا حضور دی بارگاہے چھوٹے بن کیا ہوگے راب توانوں اے نیائی بلندیاں تہاں فرما چڑے گا حضرات راب جان دے راب جان دے اللہ دے علمیچ ہار چیزیں راب جان دے ایک بقت اے ساوے گا لوگ جڑے نے بلب لگانگے لوگ جڑے نے لائٹاں لگانگے اللہ نے چان روشن کیتا اللہ نے ستارے روشن کیتے راب جان دے لوگ اتراز بھی کرنگے راب جان دے لوگ سوال بھی کرنگے اسی باسطے اللہ نے چان سورج روشن کر کے دسیا لوگو اوہ میں خدا ہواں میں اپنی قدرت مطابق چان روشن کرانگا میں اپنی قدرت مطابق ستارے روشن کرانگا میرے بندے ایک بقت آئے گا اوہ جڑے نے مکانہ تے لائٹاں لانگے مکانہ تے بلب لانگے نہ لے لوگ کانو تے سنگے لوگو اوہ سننی صرف سننی ملاد نہیں منا رے ساٹے تے مکان بھی ملاد منا حضرات چی تو نبی دی ولاد تو گئیں کون آیا کون آیا کون آیا نبیان دا امام آیا صدیق دایا کہا میرے نبی دیویر علی دا مولا آیا پھر منظر کی بنی آیا ہے اے سب تو اچھی شان والا آ گیا کہلو سب تو اچھی شان والا آ گیا اے سب تو سینے لانے والا آ گیا کہلو سب تو سینے لانے والا پار جنادہ کسے بھی نہ چکے آ پار جنادہ کسے بھی نہ چکے آ آیا کون آدی پنڈ چانے والا آ گیا کہلو اے سب تو اچھی شان والا آ گیا کہلو اے سب تو اچھی شان والا آیا اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے اور آخر دے اوپر جڑا لوگ ساڑے ہوتے اتراز کر دے نے کہ ملاد منان دے نے ساری رات بزار سجان دے رے گلی سجان دے رے تے فجر ٹیم مسجد اچھ بندہ نظر نہیں آیا کوئی اے جڑا اتراز لوگان دا اے اتراز ٹھیک ہونا دا کہ ملاد مناؤ ضرور لیکن ملاد والے نے جو دسے ہیں وہ بھی منو ملاد مناؤ تے ملاد والے دیاں گلہ بھی منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری اکھان دی تھندک ہے تے تابدار امتی ہو یہ جنا نماز پڑھ کے اپنے محبوب دی اکھانو تھندک پچھائے محبوب دی اکھانو تھندک پچھائے جس طرح بزار سجان دے ہو رستے صاف کر دے ہو اسی طرح اپنے چہرے سجا کے دل بھی کدھی صاف کر لو تے سونے تے سو آگا ہو جائے گلی چو چو کی چو اگر کسے دی بیٹی دی بین تیرے ڈر دی وجہ تو تیریاں نظرہ دی وجہ تو گزر دی نہیں پھر تیرے چھتے کسے آوارہ کتے جو کوئی فرق نہیں کسے گلی دے آوارہ کتے جو کوئی فرق نہیں ہاں اگر مسلمان تیرے پرادی دی بین بیٹی بیوی گزر رہی ہے تیریاں شرم نال نگامہ جھک گئی یعنے یاد رکھیں تو مر دیں اے نہ سمجھیں کہ تیری نظر جھک گئی ہے تے تے شرمیلہ یا ڈر پوکے یاد رکھیں تو مر دیں اگر تے ایسا کر لیا تے تو مر دیں حضراتِ جرامی لوگاں دے جڑے اتراز نے ملاد اوپر کہ جنڈیاں لگا لیاں لیٹاں لگا لیاں فلان کر لیا فلان کر لیا حلوہ کلچہ چاول شاول سارے ونڈلے تقسیم کر لے نبید ملاد دا لنگر کھاؤ بھی کرو بھی برکتہ لیا سارا کچھ ہے لیکن میں اپنی بات مو دوبارہ دہرا دے ماں کہ ملاد جدا مناندے ہو اس محمد مصطفیٰ دا فرمانے ملاوٹ کرنے اللہ ساڑے چھو نہیں جدا ملاد منا رہے ہو نبیدہ فرمانے ملاوٹ کرنے اللہ ساڑے چھو نہیں یاد رکھو جہنم دا لوگانے نام سنے آئے جہنم اللہ جہنم میں چھو لوکان سٹھے گا لیکن یاد رکھو ہے جہنم میں چھو جانا کو سوکھا نہیں جہنم میں چھو جانا کو سوکھا نہیں کتلے تُو ہی سمجھو ہی ہونجی بندہ جہنم میں ٹور جاندہ نہیں جہنم میں چھو جانا اڈدہ سوکھا نہیں کسے دا حق مارنا پیندہ ہے کسے دے تھلے رکھنے پیندے لے مالے حرام کھا کے حرامی بننا پیندہ ہے پھر کتلے جہنم لب دیئے تو ساں کی سمجھے ہوئے سکھی لب جندی او نہیں سکھی لب دی او دے آستے دو دے چھ پانی پانا پیندہ ہے جہنمے چھ جان آستے اپنی نظر نو گندیاں کرنا پیندہ ہے جہنمے چھ جان آستے منڈیے چھ کھلو کے ایک کہنا پیندہ ہے اے پیٹی چھ سارا اکو جے ہے اوہ کہنا پیندہ ہے پھر جڑے سکھیاں روٹیاں آٹھے چھ پیسنیاں پیندیاں نے پائی جہنمے میں نہیں لبنی اوہ مرچیں چھ بورا پانا پینے ہیں پھر کتلے لبنی ہیں حضرات دو دے چھ ملاوٹ کرنی پینی ہیں کسے بھی دو دی دکان تے لکھیا ہوں دے جی دو کہ یہاں سے خالص ملتا ہے میں نا تیرے آستے شرم نا ڈوب کے مرندی باتیں مسلمانہ دا ملے شہر بھی مسلمانہ دا تم ہی نبی دا کلمہ پڑھنا دے تنو لکھن دی لوڑے اے تیرے آستے شرم علی گا لے جڑا دکان تے لکھنا ہے تو خالص لبد ہے جہنم اٹی سوکھی نہیں اوہ دے آستے حرام کھانا پینے ہیں حرامی بننا پینے ہیں حرام کمانا پینے ہیں پھر کتلے جہنم لبنی اونج نہیں لب جانی حضراتِ گرامی میں پھر اپنی بات ریپیٹ کر دننا دہرا دننا ملاد مناؤ ڈٹ کے مناؤ لیکن پیغام میں مصطفیٰ نمی اپناو آج تو ساہ محفل ملاد کیتی ہے تے سویرے جے انہی بندے مسیطے پہنچ جاؤ فجر ٹیم تے پھر تو آڑے ملاد منان دا مولو نا پہ جائے پھر تو آڑے ملادی اندہ مزا نہ آجائے حضراتِ گرامی پھر تو آڑے ملادی اندہ مزا آجائے گا کہ جس طرح محفل چاہیے ہو انج جڑے اپنی نماز دی حاضری نو مسجد اندر یقینی بناو اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناو قرآن دا حافظ نہیں تے ناظرہ پڑھاؤ ساڑھے رواج کاری صاحب کسے بچے نو ویسے کو تھپڑھا دینتے اب بہت العمل ہے کہ پہنچند اہے انہوں کیوں آکھیا جے کچھ حضرات او جی دو گالاں کٹ دا اندہ ہے کسے پیڑے نل بٹھا اندہ ہے سکول لینی جاندہ او دو جڑے تو جو بھی کہنا ہے کرنا کرایا کر اگر قرآن پڑھن تو قرآن صاحب نے کہا ہے تے پھر انہوں دے فائدہ آستے کیا ہے پھر انہوں دے فائدہ آستے کیا ہے عیساستے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ملاد مناؤ اچھی بات ہے جنہ دوستہ احتمام و انسرام کی تہہ اللہ پاک انہوں دا قبول و منظور فرمائے اور تسی سارے دوست احباب اپنے معاملات نو درست کرنے دی اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خوصلا بشمع وزمے مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خوصلا بشمع وزمے یت پیلا خوصلا جی سوانی گھری جمکت ہے باکا چاہتا جی سوانی گھری جمکت ہے باکا چاہتا اس دن افروز ساتھ ساتھ پیلا خوصلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خوصلا شمع وزمے دایت پیلا خوصلا آسیوں پامروں دامتے مصطفیٰ آسیوں پامر دو مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پیلا خوصلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خوصلا شمع وزمے ہدایت پیلا خوصلا جس کی تسکی سے رو رو گروز جس کی تسکی سے رو گروز کو سلام شخع بزمیت ہدایت پیلا کو سلام اے خدا کے لادلے پیارے رسول یہ سلام اجزانا فقیرانا علامانا ہو قبول سر دوست شریف رکھیں نیچے اور اب دعا کے لئے میں دعوی دیتا ہوں علامہ صاحب صاحب دا پرکسر شہیر علیہ السلام صاحب سے انتظامیوں کی طرف سے بات ہے کہ کھانا ادھر بیٹھ کے ہی آپ نے کھانا اور کھانا تناول فرما کے پھر جائے گا اللہم اصلے علیہ محمد المادن الجودی والکرمی بارک وسلم وسلم علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام علیہ ارجی السلام حینا ربنا بسلام ودخلنا جنت دار السلام بارکتا ربنا وتعالیتا یا ذل جلال والکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اے مولے کریم جو بھی کالمات یہ بات دی تلاوت کی تھی گئیے تیرہ اور تیرے محبوب علیہ السلام دا ذکر خیر کی تا گیا ناد دی صورت دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و سنا بیان کی تھی گئیے مولے کریم اپنی بارگاہ دین در شرف قبولیت قبولیت عطا فرما اے مولے کریم پڑھن اندر سنن اندر کسی طرح دی کمی کتائی غلطی خطا نبی علیہ السلام دی رحمت دا صدقہ معفی عطا فرما مولے کریم جنہ دوست احباب نے اس معفل پاک دا احتمام کی تیہ لنگر شریف قایہ خرچ کی تیہ مولے کریم سب دا قبول و منظور فرما کسی طرح وی کسی بھی دوست احباب نے اس معفل پاک اندر اپنا حصہ ڈالے الہ العالمین دنیا دن در آخر دن در بہترین اجر عظیم اتا فرما مولے کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دا صدقہ جتنے بے اولاد نے مولے کریم سب نو اولاد دے نرین اتا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دا صدقہ مولے کریم سب دیا نیک اور جائد لی خاشات نو پورا فرما مولے کریم گاؤں آلیاں نے اتنی خوبصورت معفل پاک دا احتمام کی تا اس معفل پاک دا صدقہ مولے کریم انا گلیاں تے انا دسترخانہ تے انا گران دے اوپر مولے کریم اپنا خاص فضل و رحمت فرما اس گاؤں اندر پنڈ اندر جتنے بیمار نے مولے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دا صدقہ سب نو سخت و تندرستی اتا فرما محمد فیضان حیدر صاحب آسپٹل داخل نے دل دے مسئلے دی وجاتوں اور بھائی امجہ صاحب دا کہہ رہیم نا دا بیٹا بیمار مولے کریم جتنے بھی ہور بیمار نے امام زین اللہ بے دین دی بیماری دا صدقہ سب نو سخت و تندرستی اتا فرما مولے کریم سب نو شفاہ کاملا واجلا اتا فرما اس معفل اندر مجلس اندر مولے کریم جتنے پریشان آل نے سب دیا پریشانیاں دور فرما سب نو پنجگانہ نماز ادا کرنے دی توفیق اتا فرما مولے کریم نیکی کرنے دی گناہ تو بچنے دی حمت اتا فرما بالخصوص اس گاؤں دے جتنے بھی مسلمین مسلمات عالم برزخ اندر موجود نے وفات پا چکے نے مولے کریم سب دیاں کبرانو تاحد دے نگاہ کو شادہ فرما سب نو جنت الفردوس اندر جگہ اتا فرما حاضرین دے عزیزو کاراب رشتہ دار والدین جتے جتے کوئی وفات پا چکے ہیں مولے کریم سب دی بخش و مغفید فرما سنو سب نو اپنی موت نو یاد رکھنے دی نیک عمال کرنے دی توفیق اتا فرما جتنے بھی علماء اکرام اس گاؤں دے اندر مسلم کے حق کا دی خدمت سر انجام دے رہنے مولے کریم دنیا دن در آخر دن در بہترین عجر عظیم اتا فرما مولے کریم انہ دی اس خدمت نو اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرما مولے کریم دین دنیا دی کامیابی اتا فرما مولے کریم علم و عمل دے اندر برکت اتا فرما گاؤں دے علماء نے کرسی تے بٹھا کے عزت بخشی مولے کریم اس عزت دینے دا صدقہ مولے کریم انہ دیا عزتان دے اندر اضافہ فرما مولے کریم انہ دے علم و عمل دے اندر برکت اتا فرما علماء ورسات الانبیاء علماء انبیاد وارث نے نہ دی قدر کرنے دی اہمیت سمجھنے دی عزت کرنے دی مولا توفیق عطا فرما سمینا وطانا افرانا کا ربنا وعلیک المسیر وفوید امری للہ ان اللہ بسیر بالعباد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکینا عذاب النار وکینا عذاب الكبری وکینا عذاب الحشری وکینا عذاب المیزان وصل اللہ تعالیٰ علیہ رسولی الخیر خلقی محمد وعلا علیہ وصحابی اجمعی اتھے دوست سیدھے سے وہ جو لہنہ نے رجنا کرتا لہنہ بنا لو یاری تھی تیتا کہ تیتا کہ تیتا کہ تیتا تقسیم کیتا جی سارے دوستانوں تیک الانوی سماعت فرما لے کہ آنے والی جمعہ رات کو انشاءاللہ علیہ عزیز جامعہ مدینہ مستد میں محفل ملاد مصطفیٰ ہے جس دے اندر خطاب دلی ہے حضرت علامہ غلامہ باس حجویری صاحب تشریف لے آنگے قاری خادم بلال مجدی صاحب آنگے لہوہ سے سناخہ آنگے تیتا سارے دوست ادھر بھی برپورت تیتا سناخہ آنگے جزیز جمعہ ملاد bouncing